سبر کسے کہتے ہیں ہیرہ کوئیلہ ہی تو ہوتا ہے تو پھر وہ ہیرہ کیسے بن جاتا ہے وہ گرمی کو سہتے سہتے جب حد پار کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ہیرہ بنا دیتا ہے تو سہنا سیکھو سبر کرنا سیکھو آج سے ہزاروں سال پہلے ایک خوم رہا کر دی تھی اس خوم کا نام سران تھا اور اللہ نے اس خوم کی اس اللہ کے لیے ایک اپنے نبی کو بھیجا ان کو زمانہ آج بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے جانتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار خوبصورت اپنے خویلے کے سردار تھے اور نہایت عبادت خوزار تھے آپ کے ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں ہوا کرتی تھی آپ کی عزت اور مرتبے کا عالم یہ تھا کہ راستے سے جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے تو اللہ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مرد ان کی ساری دولت چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری دے دی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کا گوست گلنے لگا یہاں تک کہ ہڈیاں آسنا ہونے لگی یہ ساری چیزیں ہونا تھا تو دنیا اپنا رخ بدلنا شروع کیا وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے ہیں وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو استقبال کیا کرتے ہیں وہی لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنا شروع کیا لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اللہ کا عذاب ہے ایوب پر یہ کوئی نبی نہیں بلکہ یہ تو بے امتحہ بنے گار ہے یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا پھر بھی اللہ کے وقاق پیغمبر مہین رہے گئے مسلسل اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسموں میں کیڑے پڑے ان کے جسموں میں کیڑے پیدا ہوئے پھر بھی آپ علیہ السلام خدا کے رضا میں راضی رہے سبر کسے کہتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا سبر کیا چیز ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا پھر اللہ تعالی نے وہ ساری چیزیں لوٹا دیا خدا خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کتنا راضی ہے سبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں گھنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے سبر کے بڑے مفاہین ہیں لیکن سبر کا ایک مفہوم میں نے یہ بھی پڑا ہے سابر وہ ہے جس کے معمولی عبادت میں کوئی فرق نہ ہو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی عادت تھی نماز پڑھتا تھا جب اس کا بیٹا فوت ہوا ازا ہوئی پہلی صف میں پایا گیا بیٹا فوت ہوا پھر بھی پہلی صف میں پایا گیا نماز قضاء نہیں ہوئی آپ کہیں گے بندہ صابر ہے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے لیکن نماز قضاء نہیں ہوئی جس کے معمول عبادت قضاء نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی فرمایا صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی گھر میں میت پڑی ہوئی ہے تو پہر کو تتفین ہونی ہے لیکن پھر بھی علاوہ آج بھی نہیں چھوڑی ہے ہم کہیں گے بندہ صابر ہے اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضاء نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے تو پھر اس تعریف کے آئیمے میں حضرت امام حسین کو دیکھو اٹھتر لاشیں پڑی ہوئی ہے اپنا بدن زخموں سے چور ہے راوی کہتا ہے جب آپ کا لباز اتارا گیا ایک سو تیرہ تیر ایتیس زخم تلواروں کے اور چوتیس گھاؤ نیزوں کے تھے کچھ نیزیں بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے صابر ایسا ہے عبادت کا وقت آ گیا اور سجدہ خضا نہیں ہونے لیا کسی کو صبر سیکھنا ہے آؤ میرے ساتھ کرولا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہی سیکھیں صبر کیا ہوتا ہے کوئی ان سے سیکھیں اٹھتر لاشیں پڑی ہوئی ہے جسم زخموں سے چور چور ہے جب عبادت کا وقت ہوا تو سجدے کو غصہ نہیں ہونے لیا ہمارے گھر میں کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں ذرا یہاں تو دیکھو اٹھتر لاشیں پڑی ہوئی ہیں سارے خاندان کو کھٹا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ ساری حدوں کو پار کر دیا آنے والے لوگوں کو بتایا کہ صبر کیا ہوتا ہے صبر کے سارے حدوں کو پار کر دیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ صبر کیا ہوتا ہے آزمائش کیا ہوتی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کا پیغام دیا اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گا زندگی بے قرار ہو جائے گا زندگی میں تکلف آ جائے گا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ مفت میں ایک بیچین اپنا تعروف کرانے کی بیچین اپنا نام بنانے کی بیچین یا پھر اپنی کوئی کہانی سنانے کی بیچین آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور پھر حوصلے کے ساتھ کریں اور پھر ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت والا بنا دے گا اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بڑھا دے گا آپ کے درجات بلند کر دے گا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے آپ کو زندگی میں کچھ بننا ہے وقت تو لگے گا ہی یوں ہی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی سہنا پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے یوں ہی ساری چیزیں نہیں ملتی اگر مفت میں ملتی ہے وہ زیادہ دن نہیں رکتی لیکن جب ہم محنت کر کے صبر کے ساتھ وہ امتحانات کو تی کر کے آزمائشوں کو ہم نے پورا کر کے پھر ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ کوئی ہم سے چھیل نہیں سکتا کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتا چلے گا نہیں میں کچھ وجہ سے آیا ہوں بلا وجہ آگے آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو چیز حاصل کرو گے وہ یوں ہی ختم ہو جائے گا زیادہ دن تک نہیں رہے گا محنت کے ساتھ جب ہم سارے وہ مقامات تی کر کے آئیں گے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کا ایک وقت مخرر کیا ہوا ہے ہر چیز کا ایک وقت اور اس وقت پر انسان کو وہ چیز نصیب ہو جانی ہے ہر چیز وقت پر ہو جانی ہے خدا نہ خواستہ کسی کا پاؤں اگر فریکچر ہو جائے خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ٹیکہ نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ اٹھ کر چلنے لگ جائیں گے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی ٹیکہ نہیں بنا کہ ابھی دالا اور تھوڑی دیر بعد آپ چلنے لگو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے میکہ بھی لگانا ہے ڈاکٹر کو اکاد مہینہ دینا ہے دوائی لینا ہے پتیاں کرانی ہے پھر بعد جا کے وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوتا ہے پھر بھی آپ کو نارمل ہونے کیلئے کچھ وقت لگنا ہے جیسا آپ پہلے چلا کرتے تھے بلکل اسی طرح اگر آپ کو چلنا ہے علاج کے بعد بھی کچھ اور وقت لگے گا دنیا کی ساری چیزیں وقت پر چلتی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کی ساری چیزیں اسی کے حساب سے چلتی ہے اس کے نظام کے حساب سے چلتی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے سبر کرنا ضروری ہے دھت کر دینا اللہ کے ذات کا حصہ نہیں ہے دھت کر دینا ہواہِ ارش سے واپس موڑی نہیں جاتی اور نہ ہی رد کی جاتی ہے اور نہ ہی رد کی جاتی ہے ہاں ہمیں کبھی کبار ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں خبول نہیں ہو رہی ہیں جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا ہے اگر ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر التجاہ اور ہر دعا کو سننا ہے ہاں کبھی کبار ہمیں آزماتا ہے ہمارے سبر کو آزماتا ہے ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے میری رضا کے لیے کتنا انتظار کر سکتا ہے یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے ہی گزار کر خود تک لے آتا ہے ابھی تو محبت اس تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اگر کسی کی دعا کا جواب خود تک نہیں آیا تو تھوڑا سبر رکھو کیونکہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے بہترین وقت کے لیے اپنے پاس سمال کے رکھا ہے بس وہ یہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ تاکہ وہ تم سے روز باتیں کر سکے تاکہ وہ تمہیں اپنے خریب لکھتا سبر کا بہترین سلح تم کو دیکھ وہ ہمیں مطمئین کرنا چاہتا ہے زندگی میں سہنا سیکھیں سبر کرنا سیکھیں نبیوں کو تک آزمایا گیا ہم کیا چیز ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابیوں کے فہرشت میں ہمارا نام شامل کریں آمین یا رب العالمین